شہو رمضان اللذی انزل فی الکوآن مدرلن ناس وزینات من الہداء والفوقات الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام على رسول اللہ امباد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ لَقُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُهُ عَدُوًا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن پکڑو شیطان تمہارا دشمن ہے اس بات کو بڑا ہمیں سمجھنا ہے اور تم اس کو اپنا دشمن سمجھو اس کو اپنا دشمن پکڑو اس کو اپنا دشمن جان لو اب شیطان اپنی دشمنی اچھے طریقے سے نبا رہا ہے وہ اپنی دشمنی میں کمی نہیں کر رہا وہ راتوں کو سوتے ہوئے بھی اپنی دشمنی میں آپ پر آکے حملہ کرتا ہے نماز میں حملہ کرنے کے لیے اس نے ایک خنزب نامی الگ فوج جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے وہ نماز میں ہر بندے کے پاس آکے حملہ کرتا ہے وضو میں جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے اس نے والحان نامی جنوں کا جو ہے وہ گروہ ان کو لگایا ہوا ہے ہر بندے کے آکے وضو میں آکے جو وسوسہ ڈالتے ہیں اور اسی طرح کبھی نماز میں وسوسہ کبھی وضو میں وسوسہ کبھی کہاں کبھی کہاں اور کبھی وسوسوں میں ڈال کے بدغمانیاں ڈال کے تیرے گھر میں آکے خامن بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی چال یہ شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تم سے دشمنی کر رہا ہے فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا تم بھی اس کو دشمن جان لو تم بھی اس کو سمجھ لو کہ یہ تمہارا دشمن ہے اچھا اللہ دشمن تو سمجھ لیا اب کیا کرنا ہے اللہ نے بتایا کہ شیطان سے یہ تمہارا دشمن ہے اس سے حفاظت پناہ مانگو اللہ سے کیونکہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے جنوں کو پیدا کیا ہے پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ان سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے شیاطین سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے شیطانوں سے نجات کس طرح حاصل کرنی ہے سب سے پہلی بات ہم نے شیطان کو اگر تقلیف دینی ہے اگر اسے دور ہٹنا ہے اس کو وہ کام کریں جو اسے پسند نہیں ہے مثلا اسے وضو میں رہنا پسند نہیں ہے آپ کا اسے نماز و پبندی کرنا آپ کا پسند نہیں ہے اسے آپ کا جو ہے تلاوت قرآن پاک کرنا پسند نہیں ہے ذکر و ذکار کرنا پسند نہیں ہے صدقہ و خیرات کرنا پسند نہیں ہے اس کو کیا پسند ہے موسیقی پسند ہے جوٹ بولنا پسند ہے بدزبانی پسند ہے غیبت پسند ہے اسی طرح چگلی اور اسی طرح بہت سارے معاملات جو گناہ ہیں اس کو وہ پسند ہے اور وہ آپ سے کروا کے طاقت لیتا ہے ہمت لیتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان اور اس کی ہر چال سے ہم محفوظ رہیں اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ کام کرے جو اسے پسند نہیں ہے پہلا عمل ہم نے یہ کرنا ہے ذکر شیطان کو پسند نہیں ہے ہم ذکر جاری کر دیں شیطان کو جتنا زیادہ کمزور ذکر کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں کرتی آپ کچھ نہیں کر سکتے شیطان کے حملوں میں جکڑے ہوئے جاتو کے حملوں میں جکڑے ہوئے جنات کے حملے وہ جکڑے ہوئے اور پریشان اور بے باس اور کوئی رستہ نہیں نظر آرہا ایک کام میں بتا رہا ہوں کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے شیطان کے ہر حد کنڈے سے نجات پا جائیں گے وہ کیا ہے وہ اللہ کا ذکر زیادہ ذکر کون سا کریں یہ ایک الگ ٹوپیک ہے انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک وعلہو الحمد وہو علیہ قل شین کا دی یہ قلمہ شیطان پر بہت زیادہ بھاری ہے شیطان کو کمزور کرتا ہے شیطان کو بھگاتا ہے شیطان پر آگ کی طرح چلتا ہے اور شیطان اس سے کمزور ہو کے جو انسان پر حاوی ہوا ہوتا ہے وہ باغ جاتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پیغام پہنچایا جیسے سور فلق ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پناہ مانگو اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ کس چیز سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں قلعاوذ برب الفلق من شریما خلق من شریغا سکنی دا وقب اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں رات کے خوف سے بھی تیری پناہ میں آگئے رات کے شہر سے بھی جادو سے بھی حسد سے بھی اور ہر طرح کے معاملے سے تیری پناہ میں اللہ آتے ہیں تو جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں اب پناہ کہاں کہاں میں ضرورت ہے نماز شروع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پناہ مانگتے ہیں اور ہمیں سکھایا کہ نماز شروع کرو اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفقی ہی ونفسی یہ پڑھ لو شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا اور اگر وسوسے ڈالے بھی تو نماز کے دوران ہی تین بار عوذ باللہ پڑھ کر لیفٹ سائیڈ پر پھوک دو اس کے بعد گرمے داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر داخل ہو آپ پناہ میں آ جاؤ گے شیطان اگر گرمے ہوگا تو شیطان سے آپ نجات پا جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ گرمے داخل ہونے کی دعا پڑتا ہے تو شیطان آواز لگاتا ہے کہ اس گھر میں ہماری جگہ نہیں ہے یہ گھر والے اور یہ بندے ہم سے محفوظ ہو گئے ہیں یہ بندے ازاد ہیں محفوظ ہیں اس لئے اس گھر میں ہماری جگہ نہیں اس کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی دعا جو بندہ پڑھ کے نکلتا ہے اللہ کے لئے یہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی فرشتے حفاظت کے لئے مقررہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ بندہ جب نکلتا ہے تو شیطان آواز لگاتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے محفوظ کر لیا گیا واشرم جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ اللہ کی پناہ کی دعا کر لیا کرو اللہم اینی اعوذ بکم ان الخبس والخبائس تو یہاں پر بھی اللہ سے ہم نے پناہ مانگنی ہے واشرم سے نکلتے ہوئے غفرانہ کا پڑھیں اور اسی طرح گرمے داخل ہونے سے لے کر واشرم جانے سے لے کر سونے تک ہر جگہ پر ہر جگہ پر جب ہم پناہ اللہ سے مانگیں گے تو شیطان کی یہ چالیں یہ جو کام کرتا ہے یہ کمزور ہو جائیں گے اور شیطان بے بس ہو جاتا ہے جب اللہ کی پناہ میں ہم آ جائیں گے تو پھر ایک بات یاد رکھئے شیطان بے بس ہے اللہ کے حکم کے آگے ہمارا کیا کام ہے ہم نے اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے کہ یا اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ اور شیطان کچھ بھی کرتا رہے کیسے بھی چالیں چلتا رہے چاہے یہ نماز ہو چاہے یہ روزہ ہو چاہے یہ حج ہو چاہے زکاة کسی طرح کا بھی عمل میں شیطان آ کر وسوسہ ڈالے وہ گھر میں لڑائی ڈالنے کے لیے ہو یا کسی بھی عمل کے لیے جب ہم اس کو کوئی جگہ خالی نہیں دیں گے ہر جگہ پر اللہ سے پناہ مانگیں گے تو اللہ ہمیں محفوظ کر لیں گے اور شیطان کی چالیں کمزور ہو جائیں گی اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور یاد رکھو جسے ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس سے ہم بچتے ہیں ہم حفاظت رکھتے ہیں ہم سستینی برتے ہم اس کی ہر چال کو سمجھتے ہیں تو بدغمانی بھی شیطان کی چال ہے برا وسوسہ بھی شیطان کی چال ہے غصہ بھی شیطان کی چال ہے تو ان ساری چالوں کو ہمیں سمجھنا ہے ہمیں ان سے بچنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے ہر موقع پر ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے ان دعاوں کو اپنی روٹین میں لے آئیں شیطان کے ہر حملے سے آپ نجات پا جائیں گے اور شیطان بے بس ہو جائے گا انشاءاللہ کمزور ہو کے یہ شیطان کمزور ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ہر معاملے میں اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اس سے نجات پا جائیں گے تو یہ عامال کرنے سے انشاءاللہ انسان محفوظ بھی رہتا ہے آپ محفوظ بھی رہیں گے انشاءاللہ اور نجات بھی پا جائیں گے ہر قسم کے شیطانی شر سے